بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کامران شاہد کے پروگرام الیکشن ڈیبیٹ میں بڑی گرمہ گرم بحث کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز ہوا ارشاد بٹی کے بات کرتے ہی مجیب الرحمن شامی اور حفیظ اللہ نیازی نے دونوں نے انہیں روکا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر سخت اتجاج کرتے ہیں ارشاد بٹی نے آخر ایسی کون سی بات کی تھی آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں بٹی صاحب تواجہ صاحب کی پارٹی ہے مسودک ملک صاحب کی پارٹی ہے ان کی پارٹی نہیں ہے الیکشن ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک جائے گا ڈیڈیبل ہوگا فیر ہوگا دیکھئے سب سے پہلے تو یہ اس منافقت سے نکلیں کہ یہ کوئی الیکشن ہونے جا رہا ہے سیلیکشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور ہے واہ اور فائز عیسیٰ قاضی بنچ نے شکریہ ادا کرے ان کا کہ انہوں نے جمہوریت بوٹ کی عزت الیکشن تحریک انصاف اور اپنی اور اپنی سپریم کورٹ کی ساکھ جو رتی بھر رہے گئی تھی اس کو ٹیکنیکل ناک اوٹ کر دیا اور اتصیاد ترین فیصلہ دیا ہماری سپریم کورٹ نے اور اس الیکشن کی رتی بھر بھی کریڈیبلیٹی نہیں متنازع ترین حالات ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں ایسے الفاظ کے استعمال کا آپ فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں گھٹیہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بٹی صاحب پنٹیلو کریں جی آپ کے بعد رہے گی تھی شامی صاحب نے اور انہوں نے پر اتصاد کو ٹیس کراتا ایک بار پھر کہتا ہوں کہ فائز عیسیٰ قاضی بنچ نے جمہوریت وٹ کی عزت الیکشن تحریک انصاف اور سپریم کورٹ کی کریڈیبلیٹی کو ختم کر دیا اور اس الیکشن کی بربادی پھیر دیا اس کو سیلیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور کر دیا اس فیصلے لے اور مجھے لگا اور مجھے لگا کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب اپنے ریفرنس سے نہیں نکل پائے جو ان کے خلاف عمران خان دور میں آپ کو یہ لگا دو دن وہ وکیل بنے رہے جج کبھی اتنا بولتا ہے جتنے وہ بولے جس طرح بھئی لائی ٹرانسیم پہلی دفعہ رہے دی جس طرح بھئی لائی ٹرانسیم پہلی دفعہ رہے دی جج اتنا بولتے ہیں اگر تعلیم بچوں آپ نے دو دفعہ اور بجا دی تو یہ پھر اس کے بعد دو چار باتیں اور بھی اچھی کر لیں گے آپ بانٹی صاحب کو جو جو خلوش دلائیں تو یہ بیک کے کچھ بھی کہے جائیں گے اچھا اگر بانٹی صاحب کا یہی سٹیلس ہے یہی پیدا اگر آپ نے سیاسی تذیعہ کار بٹھائے ببو برال نہیں بٹھائے تو میں بات کریں سر اکومنٹ ذاتی کو میں اس نہ کریں آپ یار قاضی فائزہ کی فیصلے پہ بات کریں بھٹی صاحب کیا ہوگے آپ کو اچھا متنازے ترین حالات ہیں متنازے ترین نگران حکومتی ہیں غیر آئینی نگران حکومتی ہیں متنازے ترین الیکشن کمیشن ہے 75 سالہ تاریخ کا متنازے ترین الیکشن ہے اب کیا کریں جس نے الیکشن کروانا ہے لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے پکے مو کر کے کہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے میرا خیال ہے آپ کو ضرورت نہیں رہی بولنے کی متبہ نظر آ گیا جی جی سر بڑی صاحب کمپلیٹ کریں بڑی صاحب بولے بولے ہمیں منافقت نہیں کرنی چاہیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جیسے نیائی صاحب نے خوبصورت بات بات کی اور اگر آپ اس کو الیکشن سمجھتے ہیں تو پھر اللہ یعافظ ہے کس کی الیکشن ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں ایک ختمی رائے دے کہ پھر کہنے سے ہمیں منافقت نہیں کرنی چاہیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے نقشی قدم میرا خیال ہے یہ ہم سے کم جھوٹ بولنے والے ہیں ہم سے کم منافقت کرنے والے ہیں سیلیکشن میں خلفن کہتا ہوں کہ یہ آخری بات ہے ان کی بلکو سچ ہے کہ آپ ہم سے کم جھوٹ بولنے والے ہیں ہم سے کم منافقت کرنے والے ہیں جو افرالی بات ہوتی یہ آخری بات ہوتی ہے میں سوچ رہا ہوں ہم آپ کو بیفکو بنانا کتنا سال ہے نہیں کسی کلکو نہیں ہے تحریفیں کرتے ہیں تحلیہ بجائی جا رہے ہیں چوتر سال انہوں نے لیڈروں کو دے دیئی بڑا سچ بول ہے بچوں کو اترا جکین ہے میں دوست نہ کروں اچھا میں آپ جاؤں یہ بات کی الیجی صاحب پوائنٹ آ گیا اچھا آپ یہ بتایا مجھے جی 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 کہ یو اینوں سے لے آئیں پھر اوبزرور سال جی بٹی صاحب کو بھی چین بھی آئے گا اقوام ملتیدہ کی پیس فورس لے آئے ہیں اچھو الیکشن کرائے ہیں صحیح بات ہے جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں ان میں سے کسی نے بائیکارٹ نہیں کیا وہ میدان میں ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر جو دنیا جہاں کے رونا رو رہے ہیں لیکشنی کریڈی بٹی کا اور کچھو سال رہے ہیں بی باپوائنٹ آگیس راہتا ہے ادھر صاحب اور ڈانس صاحب میں ادھر جانا ہے اب انگ انگ جو ہے نا اس وقت ٹھوٹ رہے ہیں میں سال آرہا تھا میں تو برداز کر رہا ہوں کہ کیسے کرنے آپ نے بھی اور کرنا ہے جو آپ لوگ نے کیا تھا چلی ناظرین ویڈیو دیکھ لیا آپ نے مجیب اور رحمان شامی اور حفیظ اللہ نیازی یہ دو ایسے تجزیہ نگاہ رہے ہیں کہ چلیں حفیظ اللہ نیازی جو ہے وہ تو پہلے پی ٹی آئی میں تھے اب وہ ان کا جھکا ہو جو ہے نون لیگ کی طرف ہے ان کے ترجمان بنے میں لیکن مجیب اور رحمان شامی جو ہے یہ شروع سے نون لیگ کے ترجمان ہے ان کا سکینڈل بھی ایک کا پچھلے دور حکومت میں کہایا تھا کہ انہوں نے کوئی پمپس وغیرہ کہ کوئی ٹھک کے جو ہیں وہ اسی طرح نون لیگ کے دور میں کوئی پاس کرائے تھے مالی فائدہ انہوں نے حاصل کیا تھا یہ شروع سے ان کا دیکھا ہے کہ یہ نون لیگ کے خلاف ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتے اور اشارت بٹی کی باتیں تو ویسے ہی انہیں بہت چپتی ہیں اور باقی رہی قائزی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے بعد تو آپ یقین کریں کہ یہ چند ایک تجزیہ نگار یا صحافی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس فیصلے پر تنقید نہیں کی جس میں یہ مجیبور امان شامی سلیم صحافی یا تلت حسین وریدہ فاروقی یہ کوئی پانچ ساتھی ہیں گنتی کے باقی جتنے بھی جتنا بھی عمران خان سے بغض رکھتے تھے ہر صحافی چاہے وہ جیونیوز کے آپ دیکھ لیں شہزاد اقبال دیکھ لیں وہاں پہ شازیب خانزادہ دیکھ لیں حامد میر دیکھ لیں جتنے بھی اور دوسرے میڈیا چینلز پہ تھے سب نے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے پر زبردست تنقید کی تھی اور تین چار دن سپیشل اسی پر پروگرام ہوتے رہے تھے ان کے اس فیصلے پہ تو باقی یہاں پہ میں صرف ایک بات کروں گا کہ جس طرح بلاول بٹو زرداری آج کل جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پرانے جو بابے ہیں ان کو سیاست سے ریٹائر ہو جانا چاہیے تو میرا ان پرانے بابے یہ جو صحافی ہیں یہ جو تیزیہ نگاہ رہے ہیں ان کو بھی یہی مشورہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اب آپ بھی یہاں سے ریٹائرمنٹ لے لیں نہ تو نوجوان آپ کی بات سننا چاہتے ہیں نہ آپ کی بات کو کوئی پسند کرتا ہے